لَبَّئِكَ يَا هُسَيْن لَبَّئِكَ يَا هُسَيْن وَالْجَنَّةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْنَارُ لِلْمُلْحِدِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَشَفِيعِنَا عَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّد وَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَى آدَائِهِمْ أَجْمَعِنَا مِنَ الْآَنَا إِلَى يُومِ الدِّينَ اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالى فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ وَهُوَا أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتْتَقْحِي فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِعُونَ سلوات بھی جائے محمد و عارف سورہ نور کی آیات میں سے باون نمبر کی آیت کریمہ کی روزانہ کی مانندہ فضلات کی خدمت میں تلاوت کی ہے جس میں پروردگار عالم نے انسان کی کامیابی اور وہ کامیابی جو آخری کامیابی ہے اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ کیا ہے اعلان ہے پروردگار کا کہ امیت اللہ جو اللہ کی اطاعت کرے وہ رسول ہو اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرے اور اللہ کے عذاب سے خود کو بچانے کی کوشش کر کے زندگی بسر کرے یعنی کم سے کم اتنا خیال رکھ کے جیئے کہ ہم سے کوئی واجب نہ چھوٹے اور ہم سے کوئی حرام کام نہ ہو کم سے کم اتنا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش جو کرے تو خالی اس لیے نہیں ہے کہ اعذاب سے بچنا ہے اور خالی اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کی اس بات کو نہ ماریں گے تو بصلاً سزا ملے گی اپنے گناہوں کا ڈر پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اللہ کی معرفت بھی حاصل کرے اور معرفت پرودگار حاصل کر کے اس کی عظمت کے احساس سے بھی اس کے اندر ڈر پیدا ہو یہ دو چیزیں اللہ کیوں کہہ رہا ہے ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں گناہوں سے بھی ڈرے اور اللہ کی عظمت کا احساس کر کے بھی ڈرے اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ آدمی اللہ کے عذاب سے ڈرنے کے بعد بھی گناہ کر بیٹھتا ہے لیکن جب عظمت پرودگار کا واقعی احساس ہو جائے تو پھر اس کے پاس گناہ آتا نہیں ہے جو میں نے دو دن پہلے یہ بات کہی تھی آپ حضرات کی خدمت میں کہ ہم آپ ڈرتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے تو آخر معصوم کیوں ڈرتے تھے نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو کام پر رہے ہیں وضو کر رہے ہیں تو لرد رہے ہیں چہرے پر رنگ آ جا رہا ہے وہ تو گناہگار نہیں تھے انہیں کونسی انہیں کونسا خوف تھا اللہ کے عذاب کا تو میں نے عرض کیا تھا کہ معصومین کا خوف اپنی غلطیوں کی وجہ سے نہیں تھا وہ تو خطاؤں سے پاک تھے ان کا خوف اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عظمت کے احساس سے پیدا ہوتا تھا تو کامیاب ہونے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں اپنے گناہوں کا ڈور بھی ضروری ہے اور اللہ کی معرفت جس کے ذریعے انسان اللہ کی عظمت کا احساس کرے اور اس کے بعد اس کی وجہ سے وہ ڈرے اس کا دل اس کا دماغ اس کا جسم سب اللہ کی عظمت کے احساس کے مقابلے میں اس سے متاثر ہوں تو گناہوں کی طاقت ہی اس کے اندر پیدا نہ ہو یہ تین چیزیں اپنے اندر جو پیدا کر لے قرآن مجید میں اللہ وعدہ کرتا اولائکہ ہم المفلحون یہ انسان فلاح پانے والے ہیں قرآن مجید میں نے بھی آپ کی خدمت میں دو دن پہلے یہ بات کی تھی کہ ہماری اردو زبان باوجودے کے مذہب سے یعنی مذہبی زبانوں سے اردو زبان بنی ہے اور شاید کوئی زبان دنیا کی اس طرح نہیں ہے جس طرح اردو ہے اس لیے کہ اردو کی جو ماں ہے عربی ہے فارسی ہے اردو دو بڑی زبانے ہیں جن کے الفاظ اردو میں بکسرت ہیں اور اس کے بعد ایک عربی کے الفاظ اردو میں بہت ہیں ایک فارسی کے الفاظ اردو میں بہت ہیں تھوڑے بہت ترکی کے الفاظ اردو میں آئے ہیں اور اس کے بعد جو ہندوستانی دبانے تھی مقامی ان کے الفاظ ہیں جنہیں ہم ہندی کہہ سکتے ہیں ہندوستانی کہہ سکتے ہیں ان سے ملک ملک اردو بنی ہے اور اردو وہ ایک لوتی زبان ہے جس کی پہلی کتاب ہی مذہب نہیں بلکہ کربلا کے لیے لکھی گئی ہے اسی لیے جو اردو کی کیفیت ہے کربلا سے جڑی ہوئی اور اداداری سے جڑی ہوئی اور زبانوں میں اتی آسانی سے دیکھنے کو نہیں ملتی تو اگرچہ اردو فارسی اور عربی کی سے نکلی ہوئی زبان ہے اور فارسی سے بھی تب نکلی ہے جب فارسی زمانے تک عربی سے متاثر ہو کے اپنے اندر اسلام کو سمو چکی تھی اسلام فارسی زبان کے اندر آ چکا تھا لیکن اس کے باوجود چاہے فارسی ہو چاہے اردو ہو کسی زبان میں اتنی گنجائش اور وسط نہیں ہے جتنی گنجائش اور وسط بات کے کہنے کی عربی زبان میں موجود ہے میں نے اس دن آپ کی طرح پہ یہی بات ارس کی تھی کہ ہمارے ہاں خوف کا ترجمہ بھی در ہے ہمارے ہاں تقوی کا ترجمہ بھی در ہے ہمارے ہاں خشیہ کا ترجمہ بھی در ہے ہمارے ہاں الفاظ ہیں جن کے ہم جواب میں ڈر کہتے ہیں لیکن یہ اللفظ ہر ایک کے اپنے اپنی کیفیت ہے اور ڈر تو ہے مگر کس سبب سے وہ ڈر پیدا ہوا ہے وہ لفظ اسے بھی بتاتا ہے کم سے کم دو مثالے میں دے چکا ہوں کہ تقویٰ وہ ڈر ہے جو اپنے گناہوں کے وجہ سے پیدا ہو کہ سزا ملے گی اور خشیہ وہ ڈر ہے جو اللہ کی عظمت کے احساس سے پیدا ہو اس وقت میں نے یہ بات کیوں کہی قرآن کریم میں ہم آپ تلاوت کرتے ہیں تو مفلحون اور فائزون دو لفظ آتے ہیں اور دونوں کے ترجمہ اردو میں لکھا ہوتا ہے کامیاب چاہے فائزون کے ہی لکھاؤ بہت آیا ہے قرآن میں یہ لوگ فائزون ہیں کامیاب اور مفلحون بھی آیا ہے کامیاب لیکن ان دونوں لفظوں میں بھی فرق ہے فوز بھی کامیابی ہے اور فلاح بھی کامیابی ہے لیکن انسان ہم آپ چھوڑی آج دو دو کی مثالیں جو یہ گیم ہوتے ہیں کرکٹ ہو رہا ہے اب کرکٹ میں ٹیمیں بھیڑی ہوئی ہیں سب سے پہلے وہ کورٹر فائنل سے پہلے بھی کیا کہلاتے ہیں وہ پہلی بار جو شروع ہوتی بھڑنا جس میں آدھے نکل جاتے ہیں آدھے بچتے ہیں لیگ میچ اب وہ آدھے نکل گئے آدھے بچے اب ان میں آپس میں بھی شروع ہوتی ہے تو کورٹر فائنل اور پھر سیمی فائنل اور پھر فائنل تو لیگ میچ میں جیتنا بھی جیتنا ہے کورٹر فائنل میں جیتنا بھی جیتنا ہے سیمی فائنل میں جیتنا جیتنا ہے اور فائنل میں جیتنا بھی جیتنا ہے اردو میں مگر عربی میں الگ ہے کورٹر فائنل سیمی فائنل تک جیتنا فوز ہے یعنی ابھی جیتے ہیں مگر آخری جنگ نہیں جیتے ہیں جب آخری لڑائی جتی جائے تو وہ فلاہ ہے قرآن میں فائزون آتا ہے یعنی اتنے میں تم جیت گئے اب اتنے میں جیت گئے مگر آخری لڑائی کی کامیابی یعنی جب آخرت میں جہنم سے نکل کے رضا پروردگار تک پہنچ جاؤ اور جنت تک تو وہ مفلحون میں شامل ہوتا ہے یہاں کہہ رہا ہے کہ فائزون نہیں اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے تقوی پیدا کرو گے حشیت اللہ تمہارے دل و دماغ میں پیدا ہوگا تو یہ وہ صفتیں جو خالی تمہیں دنیا کی بہتر زندگی نہیں دیں گی دنیا کی اچھی زندگی نہیں دیں گی تمہیں بہترین حیات دنیا نہیں دیں گے آخرت میں بھی برزق کی زندگی بھی اچھی ہو یا نہیں دیں گے یہ آخرت کے آخری فیصلے میں بھی تمہیں جتا دینے والے ہیں تمہاری فائنل جو ہے اس میں یہ تمہیں کامیاب کرنے والے ہیں دیکھئے ہماری اور آپ کی گفتگو جو چل رہی ہے ہماری گفتگو اور آپ کا سننا اس کا موضوع روزانہ میں دورا دیتا ہوں اب تو یادی ہو گیا ہوگا نا کیا ہے آپ کی گفتگو جو سنتے روز بیٹھ کے آپ کا کیا موضوع ہے تقویٰ تو میں نے ترکیب بتائی ہے اصل موضوع کیا ہے بہتر زندگی کے اصول میں نے گدارش کی روز کہ جو ہم چاہتے ہیں ہماری اچھی زندگی ہو بہتر زندگی ہو بہترین زندگی ہو کامیاب زندگی ہو جو الف لف جائیں بول لے اس کے اصول کیا ہیں میں نے بنیادی باتوں میں آپ کی خدمت میں بات ارس کی کہ وہ اصول وہ اصول جو پروردگار عالم کے بنائے ہوئے ہیں جس نے ہمیں بنایا ہے اس کے بنائے اصول ہمارے پیش نظر ہیں جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں اور جن کو معصومین علیہ السلام نے قرآن سے نکال کے پیش کیا ہے کبھی اپنے الفاظ میں اور کبھی اپنی صیرت میں میں آپ کی خدمت میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ وہ اصولوں کو جو ہماری زندگی کو اچھی سے بہتر بنائے بہتر سے بہترین بنائے بہترین بنا کے مفلحون تک ہم کو پہنچائیں یعنی دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں یہ میں آپ کی خدمت پیش کرنے کوشش کر رہا ہوں ایک صلوات بھیج کے اس خلا کو پر کریں ماشاءاللہ پیچھے لوگ بیٹھیں آگے جگہ خانی پڑی یہ کوئی انکساری نہیں ہے دشیب لائیں آگے جگہ فل کر لیں اٹھ کے آ جائیے جگہ خالی جو آگے ہے ٹھیک ہے فاصلہ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھیں البتہ سب ایک طرف پشت کیے بیٹھے ہیں تو کسی کی سانت دوسرے کی ناک میں جانے والی نہیں ہے گدی سے ٹکرائے گی اور اس سے کچھ ہونے والا نہیں ایسے انشاءاللہ اس برکت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ میں نے ابھی کسی آئیرانی عالم کا ایک کوس پڑی تھی کہ معلوم نہیں تمہارے پاس کیا ہے افغانستان والو خوب ازاداری کر رہے ہو اور اعراق والو خوب ازاداری کر رہے ہو اور تمہارے اوپر سب سے کم مصیبت کرونا کی آئی ہے وہ انہوں نے ہی حیرت زدہ ہو کے چھوڑ دیا اور میں بھی حیرت زدہ ہوں آپ ایراق کے حالات دیکھ لیے آپ افغانستان کے حالات دیکھ لیے اور دیکھ لیے کہ سب سے کم بھلا جو کورونا کی ہے وہ وہیں ہے یہ سبائے اس اس غیب کے پردے میں بیٹھے ہوئے ولی اور سرپرس کی دعائیں ہوں گی کہ ماں شاید دعا کرتے ہوں کہ یہ ہمارے ہیں اور یہ نکل آئے ہیں محبت میں مالک تو ان کی حفاظت فرما ایک سلوات بھیجے محمد والو ہاں مجھ سے قریب آپ کیوں نہیں آرہا ایک نہیں سمجھ میں آ گیا ایک دوسرے سے قریب بیٹھے ہیں اس لیے کہ سب کی پیٹھے دوسرے کے ناک کی طرف اب سمجھ میں آئے کہ مجھ سے قریب کیوں نہیں آ رہے ہیں لیکن میں اگر یہ لگا کے بیٹھوں تو پھر آپ کو آواز سنائی نہیں دے گی مجھ سے خیر دو میٹر کا فاصلہ ہے تھوڑا بڑا لیے دو میٹر کر لیے کم ہے تو ایک سلوات اور بھیجیے محمد والو میں نے بنیادی باتیں جو چند دو تین شبوں میں آپ کی خدمت برس کی میں ان سب کو دو رہتا ہے اس کیوں میرے عزیزوں کہ یہاں آ کے بیٹھ کے چاہے ایک گھنٹہ میں آپ کلوں یا آپ اپنے دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے یہاں دیں اس کا حدف صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم تھوڑی دیر بیٹھیں اور کچھ ایسی باتیں سنیں جو کچھ ہو جائیں اس کا حدف تو یہی ہے نا کہ کربلا میں حسین نے جو قربانیاں دی تھی جو ان کی قربانیاں کا مقصد تھا اس مقصد کو ہمیں آج عزائے حسین کے دلیے پورا کرنا ہے اور وہ مقصد ہے ان کی دین کی حفاظت وہ مقصد ہے دین کا پہلانا وہ مقصد ہے دین کا پھیلانا اور وہ مقصد ہے اپنے بگاڑ کو ٹھیک کرنا اور وہ مقصد ہے اپنے اندر بگاڑ کی اصلاح کرنا تو اس عزائلاری کے دلیے ہماری وہ مقصد کو پورا ہونا چاہیے جو حسین کا مقصد تھا اور وہ ہے جو سید شہدہ نے مدینہ مروعہ چھوڑتے بعد لکھ کے دے کے گئے ہیں جناب محمد نفیہ جو وسیعت نامہ لکھ کے دیا اس میں صاف اعلان کر دیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لمقرج اشرم ولا بطرن ولا ظالم ولا مفسدن وَإِنَّمَا خَرَكْتُو لِي طَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي میں مسلسل اس حدیث کو امام کے ذرشات کو اینا ایامِ آزا میں اور ہر سال ایامِ آزا پڑھ کے کچھ باتیں یاد دلا دیتا ہوں میرے عزیزو آگئی ہے تو مولا کے ان کلمات سے زندگی کے سبق ہم سیکھیں اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اچھی زندگی کے اصول اس کے اندر بھی موجود ہیں مولا کیوں جا رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں تو سیدھے سیدھے بتا دیتے کہ اِنَّمَا خَرَكْتُو لِي طَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي میں نکلا ہوں تاکہ میں اپنے جد کی امت میں کی اصلاح کروں جو ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو اب بگاڑ کا ہے کہ پیدا ہوگا یا آقائد بگڑیں گے یا آمال بگڑیں گے یا اخلاق بگڑے گا یہی تین بگاڑ ہیں جن کو ٹھیک کرنے کے لئے حسین نکلے اور اس کا طریقہ یہ بتا دیا کہ بگاڑ کو کیسے ٹھیک کریں گے اُریدو اَنْا اَمُرَ بِالْمَعْرُوْفْ وَأَنْحَا عَنِ الْمُنْكَرْ کیسے کروں گا میں یہ کام اگر عقیدیں خراب ہو رہے ہیں کہیں شرک آ رہا ہے کہیں امامت کمزور کی جا رہی ہے کہیں نبوت پہ حملے ہو رہے ہیں کہیں عصمت کا امکار ہے کہیں جہاں بھی عقیدہ بگاڑا جا رہا ہے ہر دور میں ظالموں نے یہ کام کیے ہیں اور کوششیں کی ہیں اور اب آگ بات آئی ہے تو یہی پہ سن لیں دشمن یہ دیکھتا ہے کہ ان کو زیادہ عزیز کیا ہے اور پھر ان کی سوچ کی بنیاد کہاں پہ ہے تو اگر میں عرص کروں کہ پورے دین اسلام کے جڑوں میں جو عقیدہ ہے وہ دو ہیں ایک وہ ہے جس سے دین شروع ہوتا ہے وہ ہے عقید توحید اور ایک وہ ہے جس سے دین چلتا اور بچتا رہتا ہے وہ ہے عقیدہ ولایت دین شروع ہوتا ہے توحید سے لیکن وفات پیغمبر کے بعد بھی چودر دلیوں سے جو دین بچ کے چلا آ رہا ہے وہ غدیر کے پیغام ولایت سے آ رہا ہے تو دو عقیدے ہیں ایک ہے دین کے آغاز کا عقیدہ ایک ہے دین کی بقا والا عقیدہ لہذا دشمن جب ہمارے بگاڑنے پہ آتا ہے تو یا وہاں حملہ کرتا ہے جہاں سے دین شروع ہو توحید چھننے کی کوشش کرتا ہے یا وہاں حملہ کرتا ہے جو دین کی بقا کے ذریعہ ہے یعنی ولایت چھننے کی کوشش کرتا ہے آپ تاریخ کے دشمن پہ ندر ڈالیں میں دونوں ثبوت آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں کچھ سدیوں نہیں دہائیوں پہلے یہ جو وہابیت کا مذہب ہے کم ایجاد ہوا ہے ابھی سدیوں نہیں گزرے ہیں کہاں سے شروع ہوا سعودی عرب سے کس نے شروع کر آیا تاریخ پوری اب سب دنیا کے سامنے چھپا کچھ نہیں ہے انگلینڈ نے شروع کر آیا اپنے جاسوسوں کے ذریعے شروع کر آیا جا کے جس کا جی چاہے پڑھ لے اور صرف یہ نہ کہے کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں تمام نوے فیصد علماء اہل سنت کی کتابوں میں حقائق لکھے ہوئے کہ کیسے شروع ہوا مسٹر ہمفرے اور اس طرح کے کئی کردار جنہوں نے نقائد کو شروع کیا اور وہابیت کو پھیلایا ان کی دشمنی کا ایسے تھی ان کی دشمنی تھی ولایت سے مزارات گرایا جانا نشان مٹایا جانا ولایت چاہے بسکل رسالت ہو اور چاہے بسکل امامت ہو یہ دونوں چیزیں ولایت ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ اللہ کے بعد ولی رسول اور رسول کے بعد ولی امام تو ولایت دونوں جگہ ہے رسالت کے بعد بھی ولایت ہے یعنی اختیار یعنی اختیار اور کتہ اختیار اختیار جو پیغمبر نے مہدان غریر میں سوال کر کے سب سے اقرار کر لیا کہ تمہیں کتنا اختیار ہے مجھے تمہارے اوپر اس سے زیادہ اختیار ہے کہ نہیں اور سب نے کہا قالو بھلا یا رسول اللہ مجھے اجازت نہیں دی کہ اپنے گلہ کارڈ ڈالو میں اپنی جان لوں لیکن پیغمبر حکم دے دے کہ اب جا کے لڑنا مرنا ہے تو مجھ پر ماجیب ہو جائے گا جان دینا میں جتنا اختیار اپنے اوپر رکھتا ہوں اس سے زیادہ اختیار پیغمبر کو ہے اور جو اختیار پیغمبر کا ہے وہی اختیار انہوں نے مولا کی طرح منتقل کیا مولا علی کی طرح یعنی ہمارے اوپر جتا ہمارا اختیار اس سے زیادہ ان کا اختیار انہیں اللہ نے ولی بنایا ہے تو ولایت چاہے رسالت کی شکل میں ہو چاہے امامت کی شکل میں یہ جو نظریہ وجود میں آیا اس نے دشمنی قصے شروع کی ولایت کی نشانیوں کو مٹانا قبر پر امارتوں کو توڑنا قبریں مٹانا وہ مسجدیں جو ان کے نام سے ہیں ان کو مٹانا یعنی آثار مٹاؤ جو یہ میں جب پہلی مرتبہ اپنی جوانی محج کے لے گیا نائنٹی ٹو نائنٹی تھری میں تو اس وقت محلے بنی حاشم میں وہ کچھے مکانات تک موجود تھے جن میں احمہ کی رہائش ہوا کرتی تھی اب وہ سب محلے یہ کیا ہیں یہ مسلسل نشانات مٹا دیا جائے تاکہ جو زمین پر ان کی سچائی کے ثبوت موجود ہیں سنگیوں کے بعد وہ آنے والی نسلیں اس سے محروم ہو جائیں اور انکار کرنا آسان ہو جائے اور یہ ساری سادش یہودیت کی ہے ان کے نشانات مٹاؤ ورنہ اپنی نشانات سب بچائیں ابھی آپ جائیے انہی ملکوں میں جنہوں نے معصومین کی قبروں کی نشانات مٹائے ہیں انہی ملکوں میں انہوں نے اپنے پرانے گاؤں کے کچھے مکانات کو شیشے میں بن کر کے رکھا ہے ہیریٹیج کہہ کے تو اگر آسار قدیمہ تمہارے چند صدیوں پہلے کے قیمتی ہیں تو پھر جو چاردہ صدی پہلے کے آسار قدیمہ تھے ان کو کیوں گرانی ہے اپنی اصلیت تو وہاں تمہیں دیکھنے کو ملنا تھی تو دشمنی کا ایسا ہے ولایت سے دشمنی ولایت سے مگر ذریعہ کس کو بنایا گیا ولایت سے جڑے ہوئے لوگ اپنے آمال میں جو کریں وہ سمجھاؤ کہ یہ توہید کے خلاف ہم گئے ہم نے دعا میں ان کو وسیلہ بنایا کا وسیلہ شرک ہم نے ان سے شفاعت چاہی کا صفاعت شرک ہم نے ان کی زیارت پڑی کا زیارت شرک ہم نے ان کے قبر سے تبرک کرنا چاہا جو سب معصومین کے ارشادات اور اصحاب کی صیرت اور تابعین کی صیرت اور پیغمبر کی صیرت اور مسلمانوں کی صیرت سب میں موجود ہے سب تلیلیں موجود مگر انہوں نے ہر ایک کو شرک توصل شرک شفاعت کا عقیدہ شرک تبرک شرک ہر چیز کو شرک کہا کس نام پہ شرک یعنی توحید بچا رہے ہیں ہم تو توحید بچانے کے نام پر ولایت پر حملہ کیا اور مسلسل کوشش کی مگر پروردگار کا احسان کہ جو غدیر کے میدان میں جنہوں نے ولایت تک خود کو پہنچایا تھا ان میں سے کسی ایک کو بھی وہ بنام توحید ولایت سے علق نہ کر سکے اور جب ہار گئے کہ یہ توحید کے نام پر ولایت چھوڑنے والے توجہ دے بہت ہم تیمتی بات کہہ رہا ہوں دشمن کی چالوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے جب ہار گئے کہ توحید کے نام پر یہ ولایت کو چھوڑنے والے نہیں ہیں تو اب دشمن نے چال بدلی ہے کل تک ولایت چھین رہا تھا بنام توحید آج دشمن نے بدلا ہے بنام ولایت ایسے عقیدے ایجاد کروا رہا ہے یہی رب بھی ہیں یہی خالق بھی ہیں جو اولی ہیں یہ رب ہیں علی رب کا نعرہ اٹھایا جا رہا ہے تو یہ علی رب ہیں یہ خالق ہیں یہ رازق ہیں یہ کیا اورا ہے یہ آج بنام ولایت توحید کو مٹانے کی سازش ہے کل دشمن کا وہ حربہ تھا آج دشمن کا یہ حربہ ہے اللہ نے کل اسے ناکام نہیں ہونے کامیاب نہیں ہونے لیا انشاءاللہ وہی آج بھی اسے ناکام کرے گا جو ہمارے جوانوں کو بنام ولایت کھینچ کے توحید ان سے چھینے کی کوشش کی جا رہی ہے سلوان بیجے محمد وآلہ ہوشیار رہی ہے دشمن اس وقت آپ کی توحید کے پیچھے پڑھا ہے وہ ان دو بنیادی عقیدوں کے پیچھے پڑھا رہتا ہے یا توحید پیچھے مٹاؤ یا ولایت چھیدوں ہار گیا ادھر سے تو اب ادھر زور لگائے میں اپنے جوانوں سے جو میری آواز نشت ہوتی رہے گی انشاءاللہ ان سے اشکروں گا ہوشیار رہو جو بنام فضائل تمہیں یہ سمجھاتے ہیں کہ وہ رب ہیں وہ خالق ہیں وہ رازق ہیں ان کے دھوکے میں نہ آنا وہ خالق نہیں ہیں خلقت کا وسیلہ ہیں وہ رازق نہیں ہیں رزق کا وسیلہ ہیں اللہ نے اس لائق نہیں تھی یہ مخلوق ان کے علاوہ کہ جو ڈائریک اللہ سے فیض لے لیتی ضرورت تھی کہ اس کے کمالوں کے ایسے مظہر ہوں جن میں اتنا پامر اس نے دیا کہ فیض خدا سیدھے وہاں پہنچے اور پھر ان کے ذریعے دنیا میں نشت ہوتا رہے ادھر سے آنے کا ذریعہ بھی وہی ہیں ادھر سے چیزوں کے بھیجنے کا ذریعہ بھی وہی ہیں روزی آتی ان کے ذریعے روح آتی ان کے ذریعے بارش آتی ان کے ذریعے زندگی ملتی ان کے ذریعے دعا جاتی ہے ان کے ذریعے توصل جاتا ہے ان کے ذریعے حاجت روائی جاتی ہے ان کے ذریعے تو ذریعہ ہیں خدا نہیں ہیں وہ وسیلہ ہیں رب نہیں ہیں اسی لئے معصو میں نے کہا کہ ہمیں رب نہ کہو رب کہنے کے بعد جو فضیلت بھی تمہاری سمجھ میں آئے گی وہ ہمیں موجود ملے گی ایک سلوات بھیجے محمد و آل اکرم تو میں نے بھارت جان سے شروع کی تھی وہ کیوں شروع کی تھی میں نے اس لیے شروع کی تھی کہ کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جو زندگی کے اصول کامیاب زندگی کے اصول ارز کرتے ہوئے بنیادی بات بار بار کہی کہ بنیادی بات ہے تقوی اور تقوی اپنے گناہوں کے در سے پیدا ہوتا ہے لیکن عظمت پروردگار کا احساس الگ سے اللہ نے شرط لگائی خشیت اللہ اور خشیت اللہ اللہ کا در تب پیدا ہوگا وہ در نہیں جو نقصان اٹھانے کے وجہ سے ہوتا ہے وہ در جو عظمت کے احساس سے ہوتا ہے جب ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں گے کامیاب ہونے کے لیے اللہ کی معرفت ضروری ہے تاکہ جب آدمی توہید کو ٹھیک سے سمجھ لے جب اللہ کی معرفت ٹھیک سے حاصل کر لے تو پھر کسی مخلوق کو کبھی خالق نہیں بنائے گی کسی مربوب کو کبھی رب نہیں بنائے گی کسی مرزوق کو کبھی رازق نہیں بنائے گی آپ ان کی دعاوں میں جا کے دیکھیں یہ ہر چیز اپنے پروردگار سے مانگ رہے اگر یہ رازق ہوتے تو اپنے رب سے رزقوں مانتے اگر یہ خالق ہوتے تو مخلوق پر رحم کرنے کے لیے کیوں مطالبہ کرتے اس کا مطلب یہ وسیلہ ہیں ذریعہ ہیں بیچ میں ادھر سے ادھر آنے کے ذریعہ بھی ادھر کی بات ادھر جانے کے ذریعہ بھی ایک سلوات بھی جائے محمد وعالی محمد علیہ السلام یعنی مسلسل آفازات کی خدمت میں اس بات پر مسلسل زور دیا ہے کہ تقویٰ ضروری ہے مجلس کے اندر ہم آگے بیٹھے تو مجلس میں جو آگے بیٹھے تو وہ پیغام جو حسین نے کربلہ میں دیا تھا وہ ہمیں یہاں دینا ہے اور حسین نے کیا کہا کہ انما خرطو لے طلب الاصلاح فی امتیں جدی اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان فقروں سے زندگی کی کچھ اصول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کامیاب زندگی کی کچھ اور اصول آپ کے سامنے آئیں گے اپنے جد کے امت کی اصلاح کے لیے بھی کر رہا ہوں اصلاح یعنی بگاڑ ٹھیک کرنا بگاڑ یہ عقیدوں میں آئے گا جو میں نے آپ کی قدمت بیٹھ کر دیا اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ دشمن ہمارے پیچھے پڑا ہے وہ ہماری توہید ہم سے چھین رہا ہے اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز ہے اعمال دشمن یہاں بھی پیچھے پڑا ہے دشمن ایسے ایسے نظریاتی جات کر رہا ہے کہ آدمی جوان میں اس وقت آج پہ نہیں جاؤں گا اس سوچ میں آگئے ہیں کہ بس ہمارے لیے تو ایمان کافی ہے مودد کافی ہے محبت کافی ہے نماز روزہ ہمارے لیے نہیں ہے وہ ہم سے احکام بھی چھیم رہا ہے میں اس طرف جاؤں گا تو سارا وقت اسی میں لگ جائے گا آگے وقت ملے گا تو میں آپ کی قدمت بھی دشمن کی سادیز پیش کروں گا میں جملے میں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ روایت کی بنیاد پر مسلسل تین چار سال سے میں دور آ رہا ہوں اور دور آتا رہوں گا جب تک کہ ایک ایک میرے جوان تک جو بے خبر ہے بات تک پہنچ جائے اب چاہ آئی گئی ہے تو سن لیں شاید میں اپنی اگلی باتیں آج نہ کہہ سکوں ہمارے آمال کے پیچھے بھی پڑا ہے بگار کہاں آئے گا میں بار بار دور آ رہا ہوں یا عقیدے میں توحید کے پیچھے پڑا ہے یا آمال میں عقیدے سے نتیجے میں پیدا ہونے والے آمال توحید مانیں گے تو نماز وجود میں آ کے رہے گی عظمتِ خدا کا احساس ہوگا تو پیشانی سجدے میں جا کے رہے گی ہے کہ نہیں تو عقیدہ واقعا ہوگا تو عمل تو وجود میں لے آئے گا اسی لئے انہیں اصول دین انہیں فروہ دین کہتے جب درق کی جڑے مضبوط پکڑے گی تو پھل تو نکل کے رہے گے امرود کا پیڑ لگائیں اور بہترین درق توڑ پھل نہ آئے یہ نہیں ہو سکتا اگر پھل نہیں آئے اس میں ہے لیکن وہ ہمارے عمال کے پیچھے پڑا اس میں ترہ تک ہے نظریات اس میں ایک نظریہ میں آپ کی خدمت میں ارز کر دوں ہمارے جوانوں کے درمیان ایک بات پھیلائی گئی ہے کہ ہم زہرہ کی دعا ہیں کیا مطلب ہم زہرہ کی دعا ہیں یعنی ہمیں پیدا ہی کیا گیا ہے حسین پر گریے کے لیے اور حسین پر آزاداری کے لیے دنیا کی خلقت گائے کے لیے ہوئی کہ دنیا پوری پیدا ہوئی ہے وما خلقت الجن والانسا اللہ لیعبدون جن اور انس کو پیدا کیا کیوں تاکہ میری عبادت کرے کہ دنیا کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے اور ہم کو کہا کیلئے پیدا کیا ہے اپنے حسین کے ماتم کے لیے گریے کے لیے ازاداری کے لیے تو ایک سوال تو میں یہی رکھ کے اپنے ہر جوان سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بیٹے میرے بھائی جذبات میں آکے فیصلے نہ کرو ذرا غور کرو تم یہ کہہ رہے ہو کہ پوری دنیا عبادت کے لیے پیدا ہوئی ہے اور ہم ازاداری کے لیے پیدا ہوئے جس کی دلیل میں وہی والی روایت ہے کہ میں جب زہرہ نے پوچھا جو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ حسین شہید ہوں گے تو کون ہوگا پیغمبر نے بتایا ہم پنجتن میں حسین کے علاوہ کوئی نہ ہوگا تو بی بی نے کہا کہ پھر ہمارے حسین پہ روئے گا کون اور پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ قوم خلق کرے گا یہی سنتے نا جوج کے جوان ہمارے جوانوں پہ جن کے بوڑے ہمارے بوڑے پہ جن کی عورتیں ہماری عورتوں پہ روئے گی اب اسی روایت کو دلیل بنایا گیا کہ ہم عبادت کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہم تو ازاداری کے لیے پیدا ہوئے میرے بھولے بیٹے میرے بھولے بھائی میرے بھولے جوان کہ تم کیا کہہ رہے ہو تو ان کے روایت عبادت کے لیے نہیں پیدا ہوئے ازاداری کے لیے پیدا ہوئے تو کیا ازاداری عبادت نہیں ہے کیسی بات کہہ رہے ہو عبادت عزاداری بھی تو عبادت کا ایک حصہ ہے اور بہترین اور عظیمترین عبادت ہے ازاداری وہ عبادت ہے اور عبادتیں ایک عبادت کرو نماز پڑھو تو روزے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا روزہ رکھو تو زکاة نکالنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا زکاة دو تو حج کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا مگر ازاداری اس عبادت کا نام ہے کہ ازاداری کرو گے تو کبھی نماز کا جذبہ پیدا کرے گی کبھی قربانی کا جذبہ پیدا کرے گی کبھی مراہِ خدا میں مان لٹانے کا جذبہ پیدا کرے گی تو یہ تو ساری نیکیوں کی ماں ہے عبادت اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم عبادت کے لیے نہیں پیدا ہوئے تم تو کہہ رہے ہو ہم عبادت کے لیے نہیں پیدا ہوئے پھر ازاداری عبادت نہیں ہے کیا پہلی بات اور دوسری بات آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ یہ جانتے ہیں بچپن سے وہ لسنے سن رہے ہیں کہ ایک بیان وہ ہے جو اللہ کی کتاب قرآن میں آیا جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا آیتوں میں ہے اور ایک بیان وہ ہے جو روایتوں میں ہے دین کا آیتیں قرآن کی سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن میں ایک ایک لفظ اللہ کا ہے کسی نے اس میں کچھ گڑھ کے ملایا نہیں متفق ہیں اس بات پر لیکن روایتوں میں کیا سب لوگ مطمئن اور متفق ہیں کہ روایتوں میں پیغمبر کے نام اور معصومین کے نام پر جو کچھ کہا گیا ہے وہ سب یقینی طور پر انہی کا ارشاد ہے ہم سب کو پتا ہے کہ کارخانے لگے اور روایتیں خوب گڑھی گئیں پہلے حکومت نے پابندی لگائی دیکھیں پالیسیاں کہاں کہاں اشاروں میں سمجھیں پہلے مرحلم پابندی لگائی گئی روایتیں مت لکھو کیوں تاکہ اصلی روایتیں غائب ہو جائیں جب کئی نسلوں تک لکھی نہیں جائیں گی تو مٹ جائیں گی کہ نہیں اور اس کے بعد روایت لکھنے کی وہیم چلا دی گئی کیوں اس لئے کہ جب اصلی روایتیں غائب ہو جائیں گی تو اب نکلی گڑھی جائیں گی اوپر کی نہ جا سکے گی تو چونکہ گڑھی روایتیں نکلی روایتیں بہت مڑھنے والی تھی اس لئے حضور سنور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما لیا تھا توجہ دے کہ میں اپنی قرآن میں اللہ نے کہہ دیا وَمَنْتِقُواْنِ الْحَوَاِنْ هُوَاِ اللَّهِ وَحِيُوْا پیغمبر اپنی طرف سے کچھ کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کبھی اللہ کے الفاظ میں ہوتا ہے تو وہ قرآن بن جاتا ہے اور کبھی بات اللہ کی ہوتی اور پیغمبر کے الفاظ میں ہوتی تو حدیث بن جاتی اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں یہ حضور نے فرما دیا اور اس کے بعد کہا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی ایسی روایت آئے جو ہماری طرف منصوب کی جائے اور قرآن کی کسی آیت سے تکرا رہی ہو تو کیا حکم دیا ہے وہ ہم نے نہیں کہا ہے اس کو دیوار پہ مار دینا اسے دیوار پہ مار دینا یعنی تمہارے عمل سے اس کی توہین بھی ظاہر ہو خالی ہر جگہ قرآن جب نیزوں پہ آیا تھا مولا نے کہا تھا یہ احترام دھوکہ دے رہا ہے جب مسجد زرار بنائی گئی تو پیغمبر نے مسجد تڑوا دی تھی اس لیے دھوکہ دینے کیلئے جھگڑے کیلئے کھڑی کی گئی ہے تو میرے عزیزوں جھگڑے کے لئے اگر قرآن بھی لائے آ جائے مسجد بھی بنائی جائے تو ہمیں آنکھیں بند کر کہ احترام نہیں کرنا ہوشیار ہونا کہ پیغمبر کر منصوبہ ہوا کرے مگر قرآن سے تکرا رہی ہے تو اسے دیوار پہ مار دو تو اب وہ روایت جس کا پیغام آیتِ قرآنی سے تکرا رہا ہو وہاں مسلمان کی ڈیوٹی کیا ہے آیت کے پیغام کو مانے روایت کو اٹھا کے دیوار پہ مار دے وہ پیغمبر کا جملہ ہی نہیں ہے وہ کسی دشمنے دین کی گڑی ہوئی چیز ہے اس کا کیا احترام پیغمبر کے نام لیتی نے سٹوڑی محترم ہو جائے گی ماذا اللہ ماذا اللہ اگر میں لے کے آ جاؤں کورتہ پرانا ڈھونڈ ڈان کے آج کل سب کوئی بہت چلا کئی پورانی جوتیاں لاغے رکھ دی رسول اللہ کی نالیں کئی کچھ رکھ دیا منصوب کر دیا ہم سب چوننے لگتے خالی ان کے نام سے جو پیش کیا جا رہا آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کچھ جگہ ہیں جہاں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ انہی کی ہو مثلا ان کے ہاتھ کی تحریریں قرآن مجید رکھے ہوئے امکان ہے تو اس کا احترام بھی ہے لیکن ہاتھ کر جو کاروبار چلا ہے روز نئی نئی چیزیں لاغے رکھ دی جاتی ہیں تو خالی ان کے نام سے ہم جوڑ دیں کہ کورتہ مل گیا ہمیں ابھی امام حسین کے لباس کے نام پر بھی ایک آیا تھا میرے عزیزوں ہمیں پتا ہے کہ لباس حسین نے پارا کر کے پہنا تھا اور پھر بدن تیروں سے نیزوں سے تلواروں سے چلنی تھا نہ جانے کتنے زخم تھے تو جب بدن اتنا زخمی تھا تو وہ لباس کہاں سالم رہا ہوگا اب سالم لباس میں نے دیکھا ہے واتس اپ اس لیے میں اپنے بھائیوں اور بیبیوں سے بہنوں سے بیٹیوں سنگانا چاہتا ہوں کہ جو ان چیز بھی ان کے نام پر آپ کو بھیج دی جائے دھوکہ نہ کھائی اس سے یہ دھوکہ دی رہے ہیں آپ کو آسین کو پہچانی ہے احترام اس کے لیے تو حکم کیا ہے کہ اگر روایت میں چاہے لاکھ ماسوں کے نام سے منصوب ہو بات ایسی ہے جو قرآن کے سریح حکم سے ٹکر آ رہی تو یہ روایت نہیں مانی جائے گی قرآن کا سریح حکم کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا میں نے سارے انسانوں کو چاہے وہ کوئی ہوں اپنی عبادت کے لیے بنایا البتہ عبادت کا مطلب خالی نماز روزہ نہیں عبادت کا مطلب ہے احکام خدا کی پابندی کرتے ہوئے زندگی بسر کرنا اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے کہ مطلب پھر جب کہیں تو بستر پہ چادر تان کے سو جاؤ تو وہ بھی عبادت بنے کہ رضای پر بردگار کے لاندے خالی نماز پڑنا نہیں اور جب مسلح پہ کھڑے ہو تو اگر اس پر تمہیں صدد ملے تو جب برستے ہوئے تیروں میں مسلح بچھایا ہے جو اس کی قیمت ہے وہی قیمت تب ہو جب کھیتوں میں جا کے بچوں کی پیٹ بھننے کے لیے مزدوری کرو وہ بھی عبادت ہے حکم خدا پر عمل عبادت ہے چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو چاہے وہ رودے کی شکل میں ہو اور چاہے وہ مزدوری اور کھیتی کی شکل میں ہو یا جنگ کی شکل میں ہو یا کلاس لینے کی شکل میں ہو یا مسجد قضاوت میں بیشنے کی شکل میں ہو یا خالی سونے کی شکل میں ہو خالی کھانے کی شکل میں ہو کھانا بھی عبادت ہے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عبوظر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عبوظر اگر ہو سکے تو جو کھانا کھانے بیٹھو تو تمہارے دل و دماغ میں یہ خیال ہو اور یہ ارادہ ہو اور یہ سوچ ہو کہ مالک اس کھانے سے جو میرے بدن میں طاقت آئے گی اسے میں تیری عبادت میں لگاؤں گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ نمازیں پڑھا لوں گا یعنی اس کے ذریعے وہ کروں گا جو تُو نے کہا ہے اگر تُو نے نماز پڑھنے کے لیے کہا تو نماز بھی پڑھوں گا اور تُو نے روزی کبھا کے بچوں کو پارنے کے لیے کہا تو اسی طاقت سے وہ بھی کروں گا تو کہا کھانا تم کھاؤ گے مگر یہی تمہارا کھانا اللہ کی عبادت بن جائے جو حکم خدا اس پر عمل کرو بچوں کے ساتھ پیار کرنا حکم خدا ہے اب کہا تم اپنے بچے کو پیار سے چوم ہوگے تمہارا چومنا تمہاری محبت بڑھائے گا مگر یہی ہماری عبادت بن جائے گا اس لیے تم نے ہماری بات بان کے ایک کام کیا ہے تو زندگی کا حل ما عبادت بن جائے گا اللہ نے اس لیے پیدا کیا اب اگر کوئی روایت کہے کہ نہیں آپ اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ بس روئیں میں نے پہلی ارز کر دیا کہ رونا بھی عبادت ہے اور بڑی عبادت عزاداری عبادت بڑی عبادت مگر اس کے لیے ہی نہیں بنایا ہے زندگی کے تمام فرائض اس کو ادا کرنے کے لیے بلایا ہے جس میں ایک عزائے حسین علیہ السلام ہے ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام اب بات آئی ہے تو مضبوطی سے سن کے جائیں ہمارے جوانوں میں ہمارے نوہوں میں زہرہ کی دعا زہرہ کی دعا اگر زہرہ کی دعا ہے تو ولادت جناب زہرہ کے بعد ازاداری ہوگی نا مہنا سوال جواب بھی دے رہا ہے اگر زہرہ کی دعا ازاداری ہے تو ازاداری پھر زہرہ کی ولادت کے بعد ہی تو ہوگی مگر زہرہ کی ولادت سے پہلے اگر ازاداری دکھائی دے کہیں صفیر میں علی روتے دکھائی دے کہیں رسول رسول دکھائی دے اور کہیں آدم روتے دکھائی دے کہیں نور روتے دکھائی دے حسین پر کہیں اسماعیل صدیق روتے دکھائی دے حسین پر تو یہ تو جناب زہرہ کی ولادت اور دعا سے پہلے کی بات ہے مگر ہم زہرہ کی دعا ہیں کہہ کے اور دہنوں بٹھا دیا گیا کہ تم تو بس ماتم کے لیے پیدا ہوئے ہو تم تو بس نوحے کے لیے پیدا ہوئے ہو تم تو بس عزا کے لیے پیدا ہوئے ہو اور میں ہاتھ جڑ کے اپنے نوحہ خان بچوں سے بیٹوں سے کہوں گا ازاداری کے جتنے طریقے ہیں سب محترم ہیں اور سب سے حسین کے منوں کا اظہار اور عبادت انجام پا رہی ہے لیکن پیغام حسین سننا ہے تو فرش عزا پہ تو آ کے بیٹھو اور فرش عزا کے لیے تمہارا اتمنان اور نتیجہ عقیدہ ہے کہ نہیں کہ اس فرش پہ کون کو نہ آ کے بیٹھتا ہے رسول اللہ بیٹھتے ہیں حضرت زہرہ بیٹھتی ہیں معصومین آ کے بیٹھتے ہیں انبیاء بیٹھتے ہیں ملائکہ بیٹھتے ہیں تو ان کے وجود صحتی برکتیں آ جانے والی اپنے کو کیوں محروم کرتے ہو تمہیں ذاکر نہ بھی پسند ہو تم سکم ان وجودوں کی برکت حاصل کرنے کے لیے تو آ جاؤ فرش عزا میں سناوں کہ اسی برکتیں ہیں علامہ طبع طبعی علیہ الرحمہ صاحبِ علمیزان کی صیرت میں ہے جو زیارت کے لیے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا حرامِ معصومہ کے سامنے سڑک ہے سڑک کے اس پار ایک محلہ آئے جو گزرخان کہلاتا ہے گزرخان محلے میں پرانا محلہ ابھی کچھی مٹی مکانات وہاں کہیں کہیں باقی ہیں وہاں کسی گھر میں علماء محمد حسین طبع طبعی صاحبِ علمیزان جو بہت زیادہ علماء میں صاحبِ عرفان عالم مانے جاتے ہیں وہ کسی گھر میں ہر سال ایک مجلس میں شرکت کے لیے بولائے جاتے تھے مجلس میں شریک ہوتے تھے چلے آتے تھے ایک بار جب وہ گئے تو ان کو لے جا کے اس گھر میں جہاں ہر سال مجلس ہوتی تھی اس کے بجائے دوسری جگہ بٹھایا گیا کہا یہاں کیوں بٹھایا ہے کہا جس جگہ مجلس ہوتی ہے وہاں کچھ تعمیر چل رہی ہے بڑا کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں اس لیے اس سال وہاں پہ مجلس نہیں ہم نے یہاں رکھی مجلس دوسری جگہ مجلس ہوئی مجلس میں رہے لیکن وہاں نہیں بٹھایا گیا تھا جہاں ہر سال مجلس ہوتی تھی یہ ہمارے علماء کی صیرت ہے اٹھے تو کہا مجھے وہاں لے چلو جہاں مجلس ہوتی تھی کہا کیوں کہا جہاں پچیس سال سے اس سال پچیس سال ہو چکے لوگ آتے ہوئے کہا جب پچیس سال سے ذکر حسین آتا ہوتا ہے وہاں رسول بھی آتے ہیں فاطمہ بھی آتی ہیں حلی بھی آتے ہیں تو وہ جگہ باب برکت ہو چھوٹی ان برکت والوں کے آنے سے میں وہ جگہ کی برکت سے محروم نہیں ہوتا ہونا چاہتا ہے اس لئے مجھے وہاں پہ لے چلو وہاں گئے تھوڑی دیر وہاں رکے کہ اس زمین کی برکت مجھے حاصل ہو جائے جہاں ذکر حسین ہے اور جہاں آمد معصومین ہے تب میں اپنے گھر جاؤں گا تو میں اپنے بچوں اور جوانوں سے کہوں گا تم کو یہ ذاکر پسند نہیں تم کو یہ خطیب پسند نہیں تم اس سے متفق نہیں ہو لیکن کم سے کم اتنا تو کرو کہ اس ورش آدھا پہ آ کے بیٹھو کہ جس ورش آدھا پہ بی بی فاطمہ آ کے بیٹھی ہیں انہیں تو پرسا دے دو اب یہ ربعات اور ساز کروں گا پیغمبر کی بات سننے سے منع کیا گیا کہہ کہہ کہ ان کی نہ سننا یہ جادو کر دیتے ہماری باتیں سننے سے ہمارے کچھ نہ سمجھ بھائیوں نے منع کیا ان کے پاس لجانا ان کی باتیں سنو گے تو بہکا دو گے تو میرے حزیزوں کل تک جو اسلحہ تمہارا درسمان تمہارے لئے استعمال کر رہا تھا آج دشمن نے بڑی ذہانت کے ساتھ وہی اسلحہ تمہارے اوپر پڑھ دیا ہے کہ یہ باطل مجلسے پڑھنے والے ہیں ان کا عقیدہ درست نہیں ہے یہ مقصر ہے تمہیں اتنے کمزور تو نہیں ہو اگر ہم غلط باتیں پڑھ رہے ہیں تو آؤ سنو تمہارے اوپر واجب ہے کہ اسے سن کے ان غلط باتوں سے قوم کو بچاؤ اپنے کان بند کر کے مت بیٹھو ہماری غلطیوں کی اصلاح کرو ہم غلط ہوں گے تو اسی ممبر سے آ کے اس غلطی کے اقرار کریں گے اوہ خدا نخواستہ تمہیں غلط سمجھایا گیا ہے تو فرش عزا سے اپنے آپ کو محروم نہ کرو اس کی برکتیں تمہارے وجود کو حاصل ہوتی رہیں ایک صلوات بھیجے محمد آلِ محمد علیہ وسلم دشمن ہمیں باتنے پہ لگا ہے دشمن ہمیں ٹکرانے پہ لگا ہے دشمن بڑا چاناک ہو گیا ہے پہلے اس نے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا کہ نہ ہمارا خون بہے نہ ہمارا پیسہ لگے نہ ہمارا اسلحہ لگے اب پوری طرح مسلمانوں کو آپس میں ٹھکرا چکا تو اب وہ شیوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں ہم نہ لڑے ہمارا عقیدہ آپ سے آپ کے خیال میں ہم کوتاہ پینے والے ہیں مقصر ہیں میرے خیال میں آپ غلو کر رہے ہیں مثلا لیکن غلو کر کے آپ بھی کافر نہیں ہو گئے اور مقصر ہو کے میں بھی کافر نہیں ہو گیا تو جب تک آپ بھی مومن باقی ہے اور میں بھی مومن باقی ہوں تب تک اتحق تو باقی ہے کہ نہ آپ اس سے بول چال بن کر سکتے ہیں نہ میں آپ سے نہ آپ سلام دعا چھوڑ سکتے ہیں نہ میں آپ سے نہ آپ میری مزاج پرسی چھوڑ سکتے ہیں نہ میں آپ سے نہ آپ میری توہین کر سکتے ہیں نہ میں آپ کی نہ آپ میرا الزام لگا سکتے ہیں نہ میں آپ پہ یہ مومن کا مومن حق ہے جب تک کہ ایمان سے خارج نہ مانو اس وقت تک ہم یہ حقوق ادا کرنے پر مجبور ہیں کہ ہمیں کرنا پڑیں گے اور ایمان سے خارج آدمی تب ہوتا ہے کہ جب توہید کا انکار کرے نبوت کا انکار کرے امامت کا انکار کرے قیامت کا انکار کرے اللہ کی کتاب قرآن ہے اس کے کتاب ہونے سے انکار کرے تب ایمان سے خارج ہوتا ہے عصمت سے انکار کرے باقی اگر کوئی اس طرح نہیں مانتا جیسے آپ مانتے ہیں تو نہ اس سے وہ ایمان سے خارج ہو گیا نہ ہم ایمان سے خارج ہو گئے ہم یاد آئی بات تو پھر سنیے ایک سلوات بھیجیے محمد والد میں نے ممبر کی اس عظمت کی قسم میں کبھی اس ممبر پہ بیٹھ کے کسی کی اوپر نہ تنس کرنا چاہتا اور کسی کی توہین برادر محمد تو چھوڑیے کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا معصومین کی سیرت میں ہمیں ملے ہی نہیں کہ انہوں نے کسی اب تنس کیا ہو معصومین کی صیرت میں ہمیں ملتا ہی نہیں کہ انہوں نے کسی اب بدزبانی کی ہو معصومین کی صیرت میں ہمیں کہ ملتا ہی نہیں کبھی کہ انہوں نے شاہے وہ کفار مکہوں ان کے بوتوں کا برا بلا کہا ہو آپ جا کے دیکھ لیے معصومین کی صیرت میں کہیں نہیں ملتا بس ایک چیز ملتی ہے ظالم کے لیے بددعا قاتل کے لیے بددعا غاسب کے لیے بددعا وہ بددعا ہے لانت یہ لانت کوئی نعرہ نہیں ہے لانت دعا ہے کہ مالک اپنی رحمت ہٹا لے اور اپنا غزب پہنچا دے لانت شور کرنے کی چیز نہیں ہے لانت مسلے پہ بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا نام ہے جیسے سلوات نزول رحمت کی دعا ہے ویسے لانت بددعا ہے کہ رحمت ہٹا غزب نازل فرما یہ نعرے نہیں ہیں یہ شور مکانے کی چیزیں نہیں ہیں یہ لڑکنے کی چیزیں نہیں ہیں میرے جوان سمجھیں میں ہر جز تنز نہیں کر رہا دل دکتا ہے میرا کہ میرا جوان اتنا جذباتی اتنا مبدتتی محبت اپنا خون باہر آئے اپنا سر کاکرہ محبت میں اور اس کے بعد اسے ایسے سمجھا دیا گیا میرے بھائیوں کل تک ہمارے لیے کہا جاتا تھا ان کیا نہ جانا یہ تبرک میں مثلا یہ کر دیتے ہیں یہ ملا دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں اس طرح روکا گیا جو حربہ ان پہ کامیاب ہو گیا دوسمن وہی آپ پہ لگا رہا ہے ان کے پاس جاؤ گے بہکا دیں کہ آپ اتنے کمزور کہاں ہیں کہ خدا نہ گرے ہم بہکا آ رہے ہو تو ہمارے بہکانے سے ہم بہک جائیں گے آپ آئیے جواب دیجئے حسین کا فریضہ انجام دیجئے اگر ہم بگڑے ہیں تو ہماری اصلاح کیجئے انما خرطل طلب الاسلائف امت جدی حسین کی قسم تمہیں اگر ہمارے عقیدے بگڑے ہیں تو ہمارے عقیدے ٹھیک کرو اور معصوم نے یہی حکم بھی دیا ہے سنیے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے پاس امام کے کچھ اصحاب بیٹھے تھے آپس میں باتیں کر رہے تھے باتیں تھی کچھ اور لوگوں کے لیے وہ بھی اپنوں میں تھے مگر ان کے بارے میں وہ ذرا ہم سے کم تر ہیں ان کے عقائد ہمارے جیسے نہیں ہمارا طرح نہیں مانتے آپ کی مثلاً عصمت کے اس طرح قائل نہیں ہیں یا آپ کے علم غیب کے اس طرح قائل نہیں کچھ باتیں کر رہے تھے کہ انہیں حقیر سمجھ رہے تھے اور ان پر تفسیریں کر رہے تھے اور یہ ہے کہ ان سے وہ ہمارے اسٹیٹس کے نہیں ہماری سطح کے نہیں ان سے ہمیں مطلب نہیں امام نے سنا کہا کیا کہہ رہے ہو کہا مولا وہ لوگ ہماری سطح کے نہیں وہ آپ کو اس طرح نہیں مانتے ہیں آپ کو اس طرح نہیں پہچانتے ہیں آپ کی معرفت انہیں اس طرح نہیں ہے توجہ دے اور قیمتیات بہترس کر رہا ہوں تو امام نے کہا سنو اگر یہی میار بنا لیا تم نے تم انہیں چھوڑے دے رہے ہو تمہیں برابر کے نہیں ہیں ان سے ملو کے نہیں ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو کے نہیں انہیں چھوڑے دے رہے ہیں اس لیے کہ تمہارے برابر کے نہیں ہیں ان کی معرفت ان کا ایمان ان کا علم تمہارے برابر کے نہیں ان کا کردار ان کا تقویہ ان کی حبہ لبیت تو ان کی ولایت تمہاری جیسی نہیں ہے اس لی تم انہیں چھوڑے دے رہے ہو تو پھر یہی حصول اگر تمہارے اوپر لاغو کر دیں ہم کیا تم ہمارے برابر کے ہو تمہاری معرفت تمہارا ایمان تمہارا تقل تمہارا تقوی ہمارے طرح ہے تو تم ہمارے برابر کے نہیں تو اگر ہم انہیں چھوڑ دے تم انہیں اس لیے چھوڑ دے ہو برابر کے نہیں تو پھر ہمیں چھوڑ دے تو کوئی بچے کا امام نے کہا چھوڑو نہیں تمہیں لگتا ہے تم سے نیچے ہیں تمہیں لگتا ہے تم سے کم تر ہیں تو چھوڑو نہیں انہیں اٹھا کے اپنے برابر لے آؤ میرے عزیز جو مجھے مقصر کہہ کے الگ کر رہے ہو میں تم سے کہتا ہوں اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ میں مقصر ہوں تو مجھے عقائد کی تعلیم دے کے مجھے اپنے برابر لے آؤ مجھے چھوڑ کے الگ نہ چلے جاؤ ایک سلوات بھیجے محمد و عالم ایک اور سلوات ملجل کے بھیجے محمد و عالم علاہدہ ہونے کی مصیبتیں ہیں ملنے کی برکتیں ہیں اللہ نے قدم قدم پہ مل کی عبادتوں کے راستے کیوں بتائے یہ نماز جماعت سے تو دس گناہ سواب یہ ملنے کے فائدے ہیں اور ملنے کے فائدے اتتے ہیں کہ دسترخان پہ ایک کھائے تو برکت جتی بھی ہے دو کھائیں تو بڑھے گی تین کھائیں اور بڑھے گی اسباب برکت میں دسترخان پہ ایک لب نکھا قصرت العیدی دسترخان پہ کھانے کے ہاتھوں کا بڑھنا یعنی تم جتنا ملتے چلے جاؤگے اللہ تمہاری طاقت کو بڑھاتا چلا جائے گا ہر نماز میں ملو گے ایک عجر دیں گے جمعہ میں ایک ایریے کے لوگ ملو گے عجر بڑھا دیں گے عربعین میں جا کے پورے دنیا کے ملو گے نہ جانے کہاں عجر پیدا دیں گے حج میں جا کے پوری دنیا کے ملو گے کہاں عجر پہچا دیں گے تو ملنے عجر بڑھنے والا ہے چھو دینے عجر بڑھنے والا نہیں ہے زیادہ مل کے عبادتیں کریں ہم ساتھ عبادت کر رہے ہیں ماتم مہی مہیرہ ماتم کر رہا کیا سب کے ماتم برابر ہے کیا سب کے اندر برابر کا جذبہ ہے ایک انسان میں برابر کا جذبہ نہیں ہوتا ہے ایک لمحے کے لیے میرا ایمان برابر نہیں ہے دل کی دھڑکن کے ساتھ یہ اونچا نیچا ہوتا ہے میرا تقویٰ آپ کا میرا ایمان توقل تقویٰ یہ خوبیاں جو ہیں یہ ہر لمحے گھٹی بڑھتی ہے جیسے برائیاں گھٹی بڑھتی تو جب ایک آدمی کے وجود میں سب کچھ برابر نہیں تو دو کے برابر کہاں سے ہو جائے گا سب برابر کیسے ہو جائیں گے مگر اللہ نے اسی اونچ نیچ کو مٹا کے برابر لانے کے لیے کھڑا کیا آؤ جماعت میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ تم کم تر بھی ہو تو تمہاری کم تری اس برتر کے ساتھ کھڑے ہو کے دھل جائے بلہذا چھوڑنا چھوڑ دو ملنا اور جوڑنا شروع کر دو ایک سلوات بھیجے محمد و عالمان اور چھوڑنے کا نقصان سن لو بے ممبر گرامی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ہر بھائی سے کہہ رہا ہوں چاہے وہ اپنے کو اس سب میں لاتا ہو جسے گالی کہا جاتا ہے چاہے وہ اپنے کو اس سب میں پاتا ہو جسے مقصر کہا جاتا ہے چھوڑ نہیں سکتے ہیں ہمیں голосا نہ چھوڑو خدا کے لیے ارزام تراشی تو دنیا میں کسی پہ جائز نہیں ہے ظلم تو کسی پہ جائز نہیں ہے ہم تو علی والے ہیں ہمارے تو حقوق اللہ نے بہت رکھے ہیں ہم ایک دوسرے کو دکھا نہیں سکتے ہم ایک دوسرے کو ذلیل نہیں کر سکتے ہمیں دوسرے پہ گالیاں نہیں دے سکتے ہم حرام ہے کسی کو بہت جلدی ہم نسلوں پہ امولی اٹھا لیتے ہیں قرآن مجید کہتا ہے کہ کسی ماں پر کسی عورت پر الزام لگانا اگر کسی کو حرام زادہ یہ لفظ بھی ممبر پہ کہتے ہیں ناغوار ہوتا ہے لیکن کیا کروں اگر کہا جائے تو اس کی ماں پہ الزام ہے اور یہ الزام اس کی صدا وہی ہے جو بدکاری کی صدا ہم بڑی جلدی کسی کو بھی کچھ کہہ دیتے ہیں خدا کے لئے جا گئے ہیں شیطان ہمیں بگاڑ رہا شیطان ہمیں چھیل لینا چاہتا ان جذبات کو وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ محبت والے ہیں یہ ڈوبے ہوئے ہیں مبدت میں ان کے اس جذبے کو اس راہ پہ نہ آنے تو جس مقصد سے اللہ نے ان کے دلوں کے جذبے مبدت عطا کیا چھوڑو نہیں چھوڑو گے تو کیا بھگڑک سنو رسول اکرم حضرت محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آکے پیغمبر سے شکایت کی اپنے چچادات بھائیوں کی رشتداروں کی رشتداروں کے لئے اللہ کا حق کیا ہے جو خون کے رشتے ہیں ان کے لئے حق کیا ہے سلے رحم رشتوں کو جوڑ کے رکھو قطع رحم کیا ہے گناہ کبیرہ رشتے توڑنا ایک دوسرے کو چھوڑنا حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اس نے آکے کہا کہ ہمارے چچاد بھائی ہیں کزنس ہیں اور ہم ان سے حکم ہے کہ ان سے جوڑ کے رکھو ہم انہیں بہت کوشش کرتے ہیں جوڑنے کی ہر موقع بیاد کرتے ہیں مگر انہوں نے ہمیں چھوڑ رکھا ہے شادی بیاد موت غمی ہر چیز میں چھوڑ رکھا ہے جو ہمارے درمیان بہت ہوتا ہے ہماری گھر کی عورتیں اس میں زرہ زرہ آگے جاتی ہیں سب سنیں سب توجہ دیں تو کہا کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ رکھا ہم تھک گئے نہیں چڑھتے تو اب ہم نے بھی فیصلہ کر لیا تو حضور نے پوچھا کیا فیصلہ کر لیا تو اس نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ جیسے انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے ہم بھی انہیں بیسی چھوڑ دے گئے وہی کریں گے جو انہوں نے ہمیں ساتھ کیا ہے تو پیغمبر جملہ سنیے فرمایا ایزن یرفضکم اللہ جمیعہ جمیعہ جیسے انہوں نے تم کو چھوڑا اگر تم بھی ان کو چھوڑ دوگے تو تم دونوں کو تمہارا اللہ چھوڑ دے گا اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں نہ چھوڑے تو لاکھ تمہیں کوئی چھوڑے تم اسے نہ چھوڑو اگر برادر مومن ہے میرے عزیز تو پھر اسے چھوڑ نہیں سکتے اور اگر ہم نے تمہیں چھوڑ دیا تم نے ہمیں چھوڑ دیا تو پھر اللہ ہمیں چھوڑ دے گا اور جو چھوڑ دے اللہ تو پھر اس کا کوئی سہارہ نہیں ہے خدا نہ کرے کہ وہ منزل آئے کہ اللہ ہماری مہار ہمارے کندوں پہ ڈال دے اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو ہمیں چھوڑ دیتا ہے کہ جا اب جتنی تجھے یزیدیت کرنا ہے کر جتنی فیرونیت کرنا ہے کر جتنا تباہ ہونا ہے تباہ لہذا خدا کے لیے ایک دوسرے کو چھوڑنے ایک دوسرے سے دور ہونے کی مہم کو بدلیے ایک سے جوڑنے کی مہم پہ آ جائیے ایک دوسرے کو قریب لانے کی مہم پہ آ جائیے یہی پیغام معصومین کا ہے یہی سیرت معصومین کی ہے اور یہی میں نے آج سیدہ سجاد کی سیرت سے کچھ چیزیں کہنا چاہیی تھی جاتے جاتے میں ارز کروں جس زملے کے حقائبی اب کل جب بات چھڑی گئی ہے تو ارز کروں گا کہ کامیاب زندگی کا ایک اصول یہ ہے کہ جوڑ کے رہو توڑ کے نہ رہو گلاس میں پانی نکال کے رکھا ہوتا تو ایک سلوات میں پی لیتا ایک سلوات میں جلو کے بھید دیں پر جوش طور پر محمد وعلم مالک کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کے پروردگار ہمیں جو لڑا رہے ہیں ہمارے اندر جو انتشار پیدا کر رہے ہیں ہمارے اندر جو فتنے پیدا کر رہے ہیں معبود انہیں ناکام فرما اور ہم کو اسی طرح سے جوڑ دے جیسے کربلا میں حسین کا لشکر جوڑا تھا جہاں حبشاہ کا جون بھی تھے جہاں عثمانی جو کہلائے وہ زہیر بھی آگئے تھے کہاں عثمانی اور کہاں محسرہ کے سردار ایک رانت کی ترقی ایمان کے اس منزل پر کہ محسرہ کے سردار کہاں لشکر یزید کا سپاہی رسالے کا سردار اور کہاں وہ کہ جس کی پیشانی پر فاطمہ کا رومان تمغا بن کے چمکے کتی تبدیلیا ہے حسین نے جوڑا تھا حسین نے سمیٹا تھا ایک رنگ کے لوگ نہیں تھے ایک نسل کے لوگ نہیں تھے ایک خاندان کے لوگ نہیں تھے حسین نے سب کو جوڑ لیا باقی باتیں کل ہوں گے انشاءاللہ تو دوسرا زندگی کا احصول اہم یہ ہے کہ جوڑ کے رہو توڑ کے نہیں کربلا کا پیغام بھی ہے جوڑ کے رہنا ہے ایک دوسرے سے جدا ہو کے نہیں رہنا ہے سید سجاد کی سیرت کے نمونے دیکھئے یہ کتنا جوڑنا چاہتے ہیں یہ اتنا جوڑنا چاہتے ہیں کہ کسی کو ٹھکراتے ہی نہیں میدان میں پیاس سے تڑکتا ہوا انسان ملا دم نہیں ہے ختم ہو رہا ہے پانی دیا اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے پانی پیئے سر گھون میں لے کر رکھا دل چاہیے کلیجہ چاہیے آپ کو پتا ہے نہیں پی سکتا تھا کپڑے میں لے کے لبوں پر اگدم سے پانی دیا جائے مر جائے گا لہذا لبوں پہ رمال تر کر کے رکھنا شروع کیا دھیرے 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 پانی دینا شروع کیا پھر قطروں میں دیا پھر موٹ میں دیا اس نے آنکھیں کھولی سیدہ سجاد کی چہرے کو دیکھا پانی میاں ہوش میں آ گیا زندہ مل کر دیا اسے اس نے کہا کہ آپ نے مجھے پانی پلایا کہا ہاں کہا اگر آپ مجھے پہچانتے تو مجھے پانی نہ دیتے کہا میں نے تو اسے پہچانا ہے اس نے کہا میں نے آپ کے علی اکبر کا قاتلوں میں ان کے قلعے برچی ماری تھی کہا ہاں میں نے پہچانا ہے ہم ان کے پہروکار ہیں سر پہ ضربت لی ہے ظالم گرفتار کر کے لائے آ گیا گھورایا ہوا ابن ملجم ہے کہ اب جہاں جائے گی رسیاں کسنی گئی ہے پیاسہ ہے کمبا علی نے رسے آنکھیں کھولی چہرے میں دہشت دیکھی رسیاں بجی نہیں کہا اس کی رسیاں ڈھیلی کرو اگرہ مولا اسی کفرے میں تو اپنے قادر کے ہاتھوں کی رسیاں ڈھیلی کر رہے ہو ظالم بگل سوم سکینہ کا گلہ رسیاں تھی کہری کی کھلنے کے بعد یہ زخم برقرار رہی ہے اگر کو من اللہ انہوں نے جوڑ کے رکھا ہے یہ اور بات ہے کہ ان کے دل میں جو آگ لگی تھی یہ جی مغرآت لگی تھی بس دو فکریں اور سن لیں یہ زندگی بھر روئے کھانا سامنے حسین پہ گریا پانی سامنے حسین پہ گریا عذیرتِ کربلا میں بہت ہوئی تھی مگر دو مسیبتیں سیدہ سجاد کو ہمیشہ درباتی رہی ایک کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھوپیوں اور بہنوں کا میرے دا پھرایا جانا اور ایک کربلا کی پیاس اور حسین بھی اپنے بیٹے سے کہی رہے تھے مسیبت میں چاہنے والوں کو یاد کرتا آدمی تو شیعوں کو یاد کر کے مسیبتیں بہت بڑی تھی اکبر بھی مارے گئے تھے بھائیہ ابباس کے بعد انہوں اٹھانا پڑے تھے مگر دو ہی باتیں کہی تھی ایک تو یہ ہے کہ دیکھو اپنے لال کے لیے جب میں پانی مانگ رہا تھا تو کیسے میرے بچے کے ساتھ بڑھتا ہوتیا اور دوسرے یہ کہ جب بھی تھنڈا پانی پینا تو اپنے امام کی پیاس گھار کر لینا یہ پیاس اور اس میں ازگر کی پیاسی شہادت وہ مسیبت تھی کہ جب منحال کہتے ہیں کہ وہ حج کرنے آئے حج کر کے سیدے سجاد سے ملنے گئے کوئی مختار کی حکومت قائم ہو چکی تھی اور جناب مختار قاتلہ نے حسین کو ایک ایک کو پکڑ کے واصل جہانم کر رہے تھے منحال آئے بیٹھے امام کے پاس دو فکریں سنے رہیں انشاءاللہ بیٹھے امام کے پاس کامل حال کیا حالات تھے کوئے کے کہاں جب ہم نکلے تو مختار کی حکومت قائم ہو چکی تھی اور ایک ایک قاتل کو مختار واصل جہانم کر رہے تھے قاتلوں کے فیرس میں حسین بابا کا سر کٹنے والا شمر بھی ہے قاتلوں کے فیرس نے اکبر کے قلیجے پر برچی ماننے والا ظالم بھی ہے قاتلوں کے فیرس میں چچا کے بازوں کٹنے والا ظالم بھی ہے مگر سیدہ سجاد نے کسی کو نہیں پوچھا پوچھا تو بس ایک پوچھا یہ بتاؤ کہ کیا ہرملا مارا گیا ابھی تک زندہ ہے یعنی سیدہ سجاد کے قلیجے میں جو سب سے بڑا زخم تھا اچھے وہینے کے پیاسے بھائیہ کا ارے تیرے سے شعبہ سے زباہ کر دیا جانا تھا زندگی میں اپنے مول سکے ہاتھوں کو اٹھا کے بندوا کی مالک اسے اسی دنیا میں جہنم کی آگ کی اور اسرے کی سزادے ملال واپس پہنچے پہنچے مختار کی بارگاہ میں مختار سے مختار کے پاس پہنچے مختار کسی کی ارتدار میں تھے سوڑی دیر میں ہرملا پکڑ کے لایا گیا مختار نے اس سے واقعات پوچھے آخر میں ہم دیا اس کے ہاتھ پیروں کو کاٹ کے آگ میں ڈال دیا جائے جلتی آگ میں یہ وہ رملہ ڈالا گیا تو ملال نے کہا اللہ ہو اکبر مختار نے کہا ہر موقع تکبیر خدا کے لئے مگر اس وقت کیا کامی مطینے گیا تھا میرا مولا نے پوچھا تھا میرا مولا نے پوچھا تھا کہ اور رملہ بھی تک دندہ ہے میں نے بتایا دندہ ہے تو رو کے دعا کی تھی اور ملال کو آگ اور آتش جہنم کی دعا دے ارے مختار اس کا نام ہے کہ جس کے ہاتھوں زین العابدین کی دعا پوری ہوتی ہے وہ جل گیا وہ مار دیا گیا مختار گھوڑے سے اُدھرے پیشانی خاک پہ رکھی تیرا شکر کے تیرے کرم سے میرے مولا کی دعا میرے ہاتھوں سے تبول ہوئی ملحال نے کہا چلو مختار میرے گھر میں تمہاری پذیرائی کرنا ہے اتنا بڑا شرق ملا ہے اب میں آج روضہ رکھوں گا قربان اس مختار پر کہ جس نے سیدے سجاد کے زخمی دل پر مرہم رکھا جس نے ظالموں کے سر کاٹ کے بھیجے مدینے جس کے بعد فاطمہ کے بچوں کے گھروں میں پہلی بار چولے جلے اور پہلی بار بیویوں نے سر میں تیر ڈالا وَسَعَلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبِي يَنْقَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ عَنْتَوْسَمِيُ الْعَلِيمِ پر وردگار ہمارے اوپر کرم فرماؤں ہمیں جو بدگمان سویزن کا شکار یا سانجسوں کا شکار آپس میں لڑا اور ٹکرا کے نیس و دابوت کر رہے ہیں اور ہماری طاقت ختم کر رہے ہیں ہمیں کے حالات فراہم کر سکیں اور خون حسین کے انتقام کے فریضے میں شامل ہو سکیں ماتمِ حسین ماتمِ شہدہ و عصیرانِ کربالا